نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی سچی گھٹنا بتانے والا ہوں جو کرپیا کمجور دل والے ہیں اور جو بجور گئے ہیں پلیس اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اور نہ ہی اس کہانی کو سنیں اور نہ ہی اس کہانی کو بچے سنیں تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ آسے چالیس سال پہلے کی بات ہے یہ ایک ادھیاپک پر ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جو ادھیاپک ہیں وہ میرے تایا جی ہیں اور رات کو مہاشیو راتری کا پرو تھا جہاں پر یہ بات چلی کہ مجھے دن میں بھوت ملے تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ تایا جی کانپور کے طرف ہیمچل میں ایک جگہ ہے کانپور تو بہاں پر سکول میں ٹیچر تھے اور ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے جب چھٹی ہو گئی تو وہ گھر کی طرف آ رہے تھے اور گرمیوں کے دن تھے بہت زیادہ گرمی تھی اور جیسے وہ گھر کی طرف آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سکول سے تو کیونکہ جو دوستو وہ راستہ تھا وہ پانچ سات کلومیٹر کا جنگل تھا اور ان کو نالے سے گجرنا تھا نالا کی جہاں پر لوگ جاتا رہے ہیں دیکھا ہوگا جیسے دریاء ہوتا ہے نا دریاء جب پانی سوک جاتا ہے تو وہ نالے بن جاتے ہیں بڑے بڑے نالے ہوتے ہیں تو ان کو بہاں سے گجرنا تھا تو ہوتا ہے کہ تاؤ جی وہاں سے نکلتے ہیں اور گھر کی طرف کو پرستان کرتے ہیں اب وہاں سے چلتے ہیں تو کوئی ایک یا دو کلومیٹر تو چل کر آ جاتے ہیں تو دوست ہوتا ہے کہ راستے میں ان کو ایک شمشان گھاٹ دیکھتا ہے تو اس شمشان گھاٹ پر وہ جب دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف پتہ نہیں کتنے شمشان کتنی لاشوں کو جلائے گیا ہے اور بہاں پر بہت سے مٹی کے برطن رکھا ہے ہر شمشان کے اپر مٹی کا برطن رکھا ہے اور جو جھنڈے گھے رہے لگاتے ہیں ساتھ میں تو وہ بھی لگائے ہوئے ہیں تو تاؤ جی نے دیکھا تو تاؤ جی گھبرا آ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شمشان گھاٹ پر بہت سارے برطن اور بہت سارے شمشان جلائے ہیں اور وہ بھی نئے نئے کہ ایک دو دل میں سارے شمشان جلے ہوئے ہیں اور تاؤ جی کو تھوڑا آشری ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ہے تو تاؤ جی نے دیکھا اور تاؤ جی نے کہا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر تو ہے مجھے اتنی چیزیں کیسے دکھ رہی ہیں تو اب تاؤ من میں یہ ہی سوچ رہے تھے کہ اور وہ اس شمشان گھاٹ سے گجر ہی رہے تھے پاس سے اور جیسے گجرے تھے تو ان کو لگتا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک شمشان سے ایک بھوت ان کے آگے کھڑا ہو گیا ہے اور جو بھوت تھا وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بیڑی دو تو تو اس تو تاؤ جی کی حالت جو اس میں تھی بہت برستی تھی میں تاؤ جی اور تاؤ جی نے دیکھا کہ اب تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی شمشان دکھ رہے تھے ابھی ایک بھوت میرے آگے کھڑا ہو گیا ہے تو اب تو آج تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اور اب یہ بیڑی مانگ رہا ہے اگر یہ بیڑی میں اس کو جواب دیتا ہوں بولتا ہوں تو میں تو مر جاؤں اور اور کوئی حل ہے نہیں اب کیا کروں اب یہ میں اس کو بیڑی نہ دوں تو مجھے مارے نہ تو تاؤ جی مند میں یہ سوچ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں میں اشارہ کرتا ہوں تو انہوں نے بھوت کو کہا کہ اشارے میں کہا کہ نہیں ہاتھ ہی لاکر تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب میں اس کو نہ تو کر دیا ہے اب یہ مجھے کچھ اور سوال نہ پوچھے تو تو کیا ہوتا ہے آپ اب میں ایسا کرتا ہوں جو ہوتا ہے میں گہتری منتر کا جاپ کرتا ہوں تو تاؤ جی گہتری منتر کا جاپ کرتا ہوں جیسے کرتے ہیں تو ان کو کچھ میں کچھ بھی یاد نہیں لاتے سب کچھ بول جاتے ہیں تو تاؤ جی کہتے ہیں اب تو mitjh کوئی نہیں بچا سکتا ہے ڈجگل جائے لاؤ Gaming مازالdessہ چل جا رہا ہے تو دوسطو ہوتا ہے کہ تاؤ جی احمد کرتے ہیں آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑا دھیرے دھیرے چلتے ہیں انکہ لگتا ہے کہ imagine میں اب چل رہا ہوں تو ایسے وہ تو سو دو سو میٹر تک آگے جاتے ہیں اور دوستو تاؤ جی کہتے کہ جب بھی میں آگے آگے جا رہا ہوتا ہوں مگر میرا دھیان اس بھوت کی طرف یہ ہے وہ بھوت میرے پیچھے آ رہا ہے اور تو دوستو تاؤ جی کے ساتھ یہ جو گھٹنا ہوئی تو اس ٹائم ان کے کپڑے جو تھے پسینے سے لطھ پتے اور وہ کہتے تھے کہ میں اس پوزیشن میں تھا اس میں کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں کیونکہ بھوت مل گیا ہے تو اس طرح مر جاؤں اور یہ بھوت میرا پیچھے چھوڑے گا نہیں تو اب تاؤ جی بہا سے چلتے ہیں ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ تاؤ جی جب دو کلومیٹر آگے چلے جاتے ہیں کہہ رہے میں جا تو آگے رہا ہوتا ہوں مگر دھیان میرا اس شمشان کی طرف یہ کہ وہ بھوت میرے پیچھے آ رہا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ادھر سے اوپر سے ایک آدمی آتا ہے تو جیسے آتا ہے تو تاؤ جی سوچتے ہیں کہ وہ بھوت تو آگے میرے آگے اب تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور یہ مجھے لگ رہا ہے مجھے گھیر رہے ہیں تو پیکن دوستو جو نالا تھا نا وہ کم سے کم پانچ کلومیٹر لمبا نالا تھا تو جہاں سے دیکھو گے تو آپ کو سیدھا دکھائی دیگا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آدمی آتا ہے تو تاؤ جی کو پروس کرتا ہے تو تاؤ جی کے پاس کھڑا نہیں ہوتا ہے تو تاؤ جی کا لگا کہ یہ بھی بھوت ہے تو نائی تو ان سے بولے اور وہ سیدھا نکل گیا تو تاؤ جی کا لگا کہ یہ نہ ہو یہ مجھے گھیر کر دیاں پکڑ دیں تو پھر تاؤ جی کے من میں آیا کہ اگر یہ بھوت ہوتا تو یہ مجھے روکتا مگر اس نے روکا نہیں یہ آدمی تھا کوئی تو پھر تاؤ جی آگے چلے دوستو جب بھوت ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے من میں بچار جو بھی چی دکھتی ہے اس کو بھوت ہی لگتا ہے اور پھر تاؤ جی آگے چلتے ہیں تو تھوڑے دور جا کر ایک دکان ہوتی ہے دکان میں دکاندار کو کہتے ہیں بھائی صاحب مجھے بھی بھوت ملا اور وہ مجھ سے بیڑی مانگ رہا تھا تو دکاندار نے کہا کوئی بھوت نہیں ہے کوئی بھوت پر ایک نہیں ہوتا ہے تو تاؤ جی کا بھوڑا عجیب سا لگا مجھے بھوت ملا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا پھر تاؤ جی وہاں سے چلے گئے کہہ رہا ہے میں کسی کو پتا ہوں گا تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو پاگل ہو گیا تو تاؤ جی آتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں گھر میں جا کر وہ رات کو لیٹ جاتے ہیں اب ان کے من کے اندر کیا تھا کہ وہ بچار چل رہا تھا کہ بھوت ملا اس نے مجھ سے بیڑی مانگی ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ سچ ہوا تھا تو تاؤ جی کو تھوڑا سا من کے اندر نا تھوڑا وہ ہو گیا کہ میں نے دیکھا ہے اور یہ سچ کہ ہو سکتا ہے ایسے کی تو پھر تاؤ جی سو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو تاؤ جی کو آنکھ کھلتی ہے اور جیسے آنکھ کھلتی ہے تو تاؤ جی آنکھ کو سامنے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ لاش کو شمشان بھاٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو لاش ہے وہی لاش ہے جو بھوت ملا تھا تو تاؤ جی پھر فرشان کہہ رہے ہیں کہ اب تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ یہ بھوت تو یہاں بھی آگیا تو تاؤ جی نے کہا کہ اگر یہ بھوت ہے اگر یہ کل میرے ساتھ کچھ نہیں کر پایا تو اب بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا ایسا ہے کہ اگر بھوت بڑا ہوتا تو بھوت کی پوجہ کرتے لوگ بھگوان ہے ہر جگہ بھگوان ہے تو بھگوان کی پوجہ کرتے لوگ میں کیوں نہ بھگوان کا جاپ کروں تو ہوتا ہے کہ تاؤ جی اس میں ایک گائیتری منتر بولتے ہیں اور جیسے گائیتری منتر بولتے ہیں وہ چیز ایک دم سب کچھ ماں سے ہٹ جاتا ہے تو تاؤ جی نے کہا کہ بھگوان ہے تو بھگوان کی پوجہ کرنے سے کیا ہوتا ہے سب کچھ بھاگ جاتا ہے اور بھگوان ہی سب کچھ ہے تو بھگوان کی پوجہ کی جائے تو ایسے تاؤ جی کے اندر ایک بچار آیا اس کے بعد جب ان پر کوئی کوئی چیز ملتی تھی تو وہ بھگوان کا ہی نام لیتے تھے تو دوستو ہوتا کہہ یہ جو کہانی کل تاو جی کے جوانی ہم نے سنی ہے اور میں تاو جی کی تھوڑا سا پیڈیو بھی ڈال رہا ہوں تو تاو جی نے کل بتائیا اور سننے والے بہت زیادہ تھے تھوڑا اس لئے میں تاو جی کی عمر بھی ہے تو وہ صحیح سے کہیں نہیں پاتے اس لئے میں اپنے ہی موہ سے آپ کو سنا رہا ہوں اور آگے بار آنے بار کچھ دنوں میں میں ان کے دوارہ ہی سنا ہوں گا کہ ان کے ساتھ وہ خود بولیں گے آپ کے سامنے تو دوستو اگر یہ سچی گھٹنا یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو جب سبسکرائب کریں تو دوستو جائے ہن جائے بار